بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج میں آٹو کیٹ لسپ سیریز کے بارے میں ایک نیا چپٹر لے کر رہا ہوں آپ کی قدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے پیٹی لسپ میں نے آل ریڈی اپنے اس لسپ کو اپنی سی ٹرائیگ میں آٹو کیٹ پولڈر کے اندر کاپی کیا ہوا ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے آٹو کیٹ ونڈو کی طرف جہاں میرے پاس یہ ایک سادہ سی ٹرائنگ ہے جس پہ ہم اپنے کوارڈینیٹ جو ہیں وہ ایکسل کی طرف ایکسپورٹ کرنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنی کمانڈ بار میں اپلوڈ لکھ کے اپنی جو ہے وہ لسپ کو لوڈ کریں گے یہ میں نے سی ٹرائیب سے اپنی لسپ کو سلیکٹ کر کے لوڈ کر لیا ہے اس کے بعد اب دوبارہ سے اپنی کمانڈ بار میں جا کے پی ٹی انٹر لکھ کر انٹر کریں گے تو ہماری کمانڈ ہیکٹیو ہو جائے گی لیکن اس میں مزید کچھ چیزیں آج کرنے پڑیں گی کمانڈ بار کے اندر ہی جہاں ہم نے اپنی فائل کو سیف کرنا ہے وہ ڈرائیب دی میں نے انٹر کی ہے اس کے بعد ریشو کے سائن اس کے بعد سلیش اور آگے پھر جو ہے فائل کا نیم پھر ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کیونکہ یہ فائل ہماری ٹی ایکس ٹی پہیں سیف ہوگی اس کے بعد سکیل وان انٹو وان فکس کوڈ کوئی بھی اپنا نام آپ دے لیں میں پی انٹر کر رہا ہوں اس کے بعد سٹارٹ نمبر وان پہلے نمبر سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو میں اس جگہ سے اپنا پہلا پوائنٹ شروع کر رہا ہوں یہ میرا پہلا پوائنٹ سلیکٹ ہو چکا ہے یہ دوسرا ہے یہ دیکھیں ساتھ میں پوائنٹ نمبر بھی شو ہو رہا ہے لیکن یہ ٹیکس جو ہے وہ میری روکائر میٹس سے مطابق چھوٹا ہے تو میں اس ٹیکسٹ کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ واضح طور پر نظر آئے ٹیکس ٹرائل کے اندر جا کے میں ٹیکسٹ ہائٹ کو تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں پہلے ٹو تھی میں نے اب فور کر دی ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے اپلائی کیا سیٹ کرنٹ کرنے کے بعد دوبارہ وینڈو میں واپس آگیا ہوں تو میری کمانڈ ابھی تک ایکٹیوی ہے کمانڈ میری چل رہی ہے میں اسی کو آگے کانٹینیو کر کے یہ دیکھیں مزید پوائنٹس کو سلیکٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں پی فائیف پی سیکس پی سیون تو کچھ اور پوائنٹس میں سلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جس جگہ پہ ہمیں کوارڈینیٹ چاہیے ہم اس جگہ پہ کلک کرتے جائیں گے ادھر آٹو کیڈ پہ ہماری نمبرنگ ہوگی اور ادھر ہمارے کوارڈینیٹ سیو ہو رہے ہیں اب ہم اس ڈرائنگ سے آؤٹ سائٹ پر کسی بھی جگہ پہ کلک کر کے انٹر کر دیں گے تو اس کمانڈ سے ہم انیکٹیو ہو جائیں گے تو یہ جو ٹیکس چاہم نے شو ہو رہا ریڈ کلر کا اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر کے ڈیلیٹ کر کے اپنی بیک وینڈو میں چلے جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی ڈی ڈرائیو میں جہاں ہم نے اپنی ٹیکسٹ فائل کو سیپ کیا ہو رہا ہے یہ میں نے کھولی اپنے کمپیوٹر کی ڈی ڈرائیو تو یہ نیچے دیکھیں ملہ جو نام دیا تھا وہ آگے میری ٹیکسٹ فائل شو ہو رہی ہے ابھی اس ٹیکسٹ فائل کو بھی ہم تو سٹیشن اور جی پی ایس میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ایکسل فائل میں اس کو یوز کرنا ہے تو ایکسل فائل میں بھی اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں ایکسل کو مایکروسافٹ ایکسل کو اوپن کریں اور ڈیٹر کے ٹیب میں جا کے فرام ٹیکسٹ کو فرام ٹیکسٹ ٹیب کو سیلیکٹ کرتے ہوئے آپ اس فائل کو سیلیکٹ کریں تو یہ آپ کے ایکسل مایکروسافٹ ایکسل میں بھی امپورٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں اپنی فائل کو امپورٹ کر رہا ہوں یہاں ایک بات کو دھیان رکھنا ہے کہ جو سپیس کا باکس ہے اس کو مست چیک کرنا ہے دیکھیں فنش کر کے آپ نیو شیٹ کریٹ کر لینا ہے اوکے یہ آپ کے کوارڈینیٹ ایمپورٹ ہو گئے اب اگر آپ اپنے کوارڈینیٹ آٹوکیٹ کے ساتھ چیک کرنا چاہتے ہیں تو میں پہلے پوائنٹ کو چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنے پہلے پوائنٹ کے کوارڈینیٹ کو سیلیکٹ کیا ہے اور ادھر آٹوکیٹ میں جو ہمارا پی ون ہے میں اس جگہ پہ اپنے کوارڈینیٹ شو کرتا ہوں یہ پوائنٹ ون کی کوارڈینیٹ ہے سیم وہی کوارڈینیٹ ہے جو ادھر ایکسل پائل میں ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں تو اٹ مینز کہ ہمارا جو لسپ ہے وہ اچھی طرح سے کام کر رہا تھا جس سے ہم نے اپنے کوارڈینیٹ آٹوکیٹ سے ڈائریکٹ ایکسل میں امپورٹ کر لی ہیں تو بہت ہی اچھی یہ ٹولز ہے دوستو استعمال کریں جو آپ کی ضرورت کے مطابق ٹیکسٹ فائل ہے یا سی ایس وی فائل ہے سی ایس وی فائل میں بھی اس کو ہم اپنے جی پی ایس اور جو ہے اٹر سٹیشن میں امپورٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں شکریہ 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 موسیقی